اللہ الرحمن الرحیم، محطاب صاحب شکریہ آپ کا پانچ سروری یعوی عگیتی کشمیر کے حوالے سے آپ نے سوال کیا تو پاکستان کے بائیس کروڑ عوام، پاکستان کے سارے سیاستدان، پاکستان کے اخبران اس لحاظ سے ہماری داد و تحسین کی مستحق ہیں کہ وہ ایک عرصہ سے کشمیروں کے ساتھ ہونے والے ظلم اور بربریت کے خلاف پانچ سروری کو کشمیروں کے ساتھ یک جیٹی کا دل براتے ہیں اب کی بار اس سال پاکستان کی ساری قومی کی عادت پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے مظفر آباد آ رہے ہیں پانچ پر ویڈی کو اور میری تمام کشمیریوں سے اپیل ہے کہ مظفر آباد میں ہم سب کو مل کے ان کا استقبال کرنے چاہیے اسی دن میں توقع رکھتا ہوں کہ وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب آزاد کشمیر اسمبلی سے بھی خطاب فرمائیں گے کیونکہ وہ یہ سب فرم ہے جس کا میسج ایک دم پار بھی جاتا ہے مقودہ کشمیر میں اور وہاں ہمارے کشمیری بھائیوں کی اصلہ افضائی ان کے ساتھ یک جیٹی اور ان کی اصلہ افضائی کا بھی باعث ہوتا ہے میں سمجھا کہ پانچ سروری کا دن کشمیریوں کے لیے بہت بڑی حمد افضائی اور عزت کا باعث ہے اور اس پار کشمیری جو پاکستان اسلام کے نام پر سب کچھ قربان کر رہے ہیں قربانیاں دے رہے ہیں ہم ان کو خالے تحسین پیش کرتے ہیں اور پاکستان کی بہادر افواج سے یہ گزاریس کرتے ہیں توقع رکھتے ہیں کہ جس طرح فاروق ایتر خان نے انہاشن سنٹر میں ایک موقع بھی تقریر کرتے ہوئے پاکستان کے پارلیمنٹرین سے یہ کہا تھا کہ پاکستان کی فوج سبح تھیرنگر کی بیٹیاں کھڑکی کھلتی ہیں دیکھتی ہے کہ پاکستان کی فوج تھیرنگر میں داخل ہوئی ہے اس کا بیان کا مقصد کی ہے کہ پاکستانی فوج جب تھیرنگر میں اموجودہ حالات میں داخل ہوگی تو کشمیری پاکستان کی فوج کے سپاہی پے بھی کوئی آانچ نہیں ہونے لگے کہ ان کے افس اندرستانی فوج کے صورتے ہیں گ Could कency اس وقت یہ ضرورت اس عمر کی ہے کہ اندوستانی پاکستان کی فوت کشمیر میں داخل ہو اور یہ اس وقت بہترین موقع ہے کہ ساری کشمیر جو ہے وہ کشمیر آزاد ہو کر ساری کشمیر متحد ہو کر پاکستان کے ساتھ الہاب کا وہ شکاید عظم کا فاق شرم دائی تابی